انڈیا ہے ہمارا نیبر کنٹری وہ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے یو اے ای اور اس کے علاوہ امان کو سعودیا کو ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے انڈر وارٹر جنسا وہ کیبل وغیرہ کا سارا وہ سسٹم ہوگا پراپر پیپر ورک ہو چکا ہے ڈاکومنٹیشن ہو چکی ہے ہم لوگوں کو صرف اس لیے ان لوگوں نے برائیو نہیں کیا کہ وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں ہمیں اس لیے بھی کیا گیا کہ اس ترقی کو روک دو تباہیاں ڈالو لڑائیاں ڈالو آپس میں لڑو ساری آپ کے باہر کے بندے کر رہے ہیں سارے انڈیا سے انڈیا سے ترکی سے سعودی عرب سے ہر بندہ ہمیشہ ہر ایک کے آرے پر مٹھائیاں بانٹیں گے اور ہر ایک کے جانے پر جو ہے وہ خوشیاں منائی گئیں آپ کی قوم کا مزاج یہ نہیں ہے دیکھیں آپ اگر انڈیا کی مثال دیتے ہیں تو انڈیا میں شاید ہر پانچ سال بعد گورنمنٹ آتی کبھی کانگریس کی آتی ہے کبھی بی جے پی کے آتی ہے آپ کے اگر ڈیلی کا اس ٹائم پہ وزیراعالہ جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کا ہے آپ کو کرپشن وہاں پہ ملے گی کبھی جہلالتہ کا نام ملے گا کبھی آپ کو لالو پرساز کا نام بھی ملے گا ٹھیک ہے میگا سکینڈلز ہے ٹھیک ہے لیکن میں ہیسل قوم انہوں نے اپنی کیا پراریٹی سیٹ کی حالانکہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں مدب ان کی اوام ہم آپ دیکھ لیں وہ پروگریسیو نیشن ہے وہ کننگ اور اس طرح سے وہ لوگ نہیں ہیں مدب یہ ہم لوگوں نے جو پرسیو کیا رہا ان کو اسے ہمارا بھی سر کسور نہیں ہے نا بھارت کا نام دیا کہ وہ سازش کر رہے ہیں انہیں ضرورت ہے آپ کے خیال سے نہیں سر نہیں کوئی بھی اپنے اپنے پانچویں بڑی اکانمی بانگے اپنے میر جعفر میر صادق کے بغیر سازش نہیں ہوتی جب تک اپنے سازش نہیں ہو سکتی سر وہ جو اپنے میلے ہوتے ہیں نا پوری دنیا میں ہو رہا ہے بھئی ان کو ضرورت ہے نا ان کو پتہ کبھی بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم بہتے ہیں کبھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں سر آج آپ کو آپ میں چلے جائے آپ سعودی عربیا میں چلے جائے آپ کوئیت میں چلے جائے آپ کو ہر جگہ پہ انڈیا کی لیبر ملے گی مینجمنٹ پوسٹ پہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اب یہ پیٹرل بڑھا ہے نا چھپیس روپے چھپیس روپے کیا ریٹ ہو گیا اب تقریباً تین سو اکتیس روپے ریٹ ہو گیا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آرمی کا کام جنگ لڑنا بلکل یہ کیا سیاستانوں کا کام کٹو کی حفاظت کرے جنگ لڑے جو اس کا بیسیکلی فوج کا کام ہے انتظامیہ کا کام جو ہے جنگیں تو لڑی ہیں ہماری جو خبر آئی ہے تقریباً پیٹرول آج سے جونسا وہ چال رہا ہے تین سو اکتیس روپے کہیں بتیس روپے مل رہا ہے الیکٹری سٹی کے اگر یونٹ کی بات کریں وہ بھی مزید بڑھنے کی خبر اب یہ آرلیڈی مارکٹ میں آ چکی ہے دوسری سائٹ پہ اگر بات کریں ہمیں وجہ کیا آپ کو معلوم ہوتی ہے بزنسمن کیا سمجھتے ہیں کن وجہات کی وجہ سے یہ قیمتیں پیٹرول کی اور الیکٹری سٹی کی بڑھتی جا رہی ہے آپ کی جو ملک میں سیاسی صورتیں آلہ اس وجہ سے چیک ہو گیا اگر یہ درست ہو جائے تو شاید یہ چیزیں بھی بہتر ہو جائیں چیک ہے میری نظر اچھا اگر ہم جیسے پہلے سن رہے تھے جی رشیا سے آئیل آ رہا ہے رشیا سے آئیل آ رہا ہے قیمتیں بڑی ڈاؤن ہو جائیں گی نو ڈاؤڈ ایکسپورٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے جو اگر ریلیشن ہم بہتر کرتے ہیں تو ہماری قیمتوں میں پبلی کو بھی ریلیو ملے گا اور ہماری انٹرنیشن لیول پر ریلیشن بھی بہتر ہوں گے ابھی انڈیا سے اور یو اے ای سعودیہ اور امان کی طرف سے خبر ہے پراپر پیپر ورک ہو چکا ہے الیکٹری سٹی ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا سعودیہ کو امان کو یو اے ای کو وہ وہاں سے بارہ سو کلومیٹر دور ایلیکٹری سٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے ہم یہاں چائنا ہاں ہم ساتھ بیٹھے ہیں کیا وجہ ہے سیاسی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا تو اس کا حل کوئی نہیں ہے یہ ایسے یا ملک کیوں نہیں ہے ہر چیز کا حل ہوتا ہے آپ اپنی ملک میں سے جو وہ لوگ ہیں جن کا نام نہیں لیا جاتا ان کا ذرا آپ ہٹوا دیں ان کا جو ایک پوزیشن ہے ٹھیک ہے جیسے باقی ممالک ہیں جنہوں نے خاص طور پر جو ڈیولپمنٹس کی ہیں ہمارے نیبر میں ہیں وہ اسی لیے بہتر ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمل دخل نہیں کرتی آپ ہمارے ملک سے صرف ان کو نکال دیں اپنے کام اپنا کام کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری نظر بلکل سر آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے بولا کہ صرف گورنمنٹ ذیمہ دار ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے پیچھے اس کی پبلک بھی ذمہ دار نہیں ہوتی ویجن ہونا چاہیے ویجن ہوگا تو پبلک لیڈر کو سیلیکٹ کرے گی الیکٹ کرے گی میرے مطابق بھائی میرے مطابق نا سیاست سے زیادہ اس میں انتظامی جو ہے نا معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں ہمارے ٹھیک ہو گیا ہے مینجمنٹ کا ایشو آ رہا ہے ہاں مینجمنٹ کا ایشو آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار کوئی کہتا ہے سیاسی نظام نظام دار کوئی آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ سمگلنگ ہوتی ہے تو سمگلنگ میں کیا وہاں پہ کیا سیاسی حکومتیں نہیں ہوتی کیا وہاں پہ بارڈر پہ آرمین نہیں گھڑی ہوتی کیا وہاں پہ پولیس یہ کسٹمز یہ سارے لوگ مجود نہیں ہوتے کیا ایبیرز ہوئی ہوتی ہے اس کی اگزیمپل تو یہ ہے نا کہ جب آپ نے روکنا ہے ان چیزوں کو دس دن میں ڈالر کی قیمت اتنی آپ کے سامنے اسی طرح نہیں ہے کہ ڈالر افغانستان جاتا ہے تو یہاں پہ کام یہاں پہ روپے کی قیدر گر جاتی ہے اور افغانستان میں سٹرونگ ہو جاتا ہے ہم پاکستان میں آئے دن مطلب مہینے میں دو بار تو یہ نیوز کور کرتے ہیں جی آج بجلی کی قیمت بڑھ گئی آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی یہاں پہ یہ نیوز چلتی ہے نیبر میں بھارت میں یہ نیوز چلتی ہے کہ آج وہ بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا کوئی جنسا ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں کبھی وہ امان کو یو ای کو سہودیا کو کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ کس طریقے سے یہ ایک ارب چالیس کروڑ کی باتی ہو کے وہ فری بھی کچھ ایریاز میں دے رہے ہیں اور آگے بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں بھائی میں ایک چیز جانتا ہوں میں خود ہیسٹی کا سٹوڈن ہوں مطالعہ پاکستان کا سٹوڈن ہوں تو میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ فوج کے بڑے خلاف بات کریں گے کہ آرمی کا نظام نہیں سسٹم سسٹم ٹھیک نہیں ہے پولٹیکل نظام بھی آئے پاکستان میں پہلا پانچ سالہ ملزوبہ جو بنا تھا جو آپ کے ڈیمز بنے تھے اس کے علاوہ ڈیمز کون سے بنے وہ تو یوک خان نے بنائے یوک خان نے بنائے اس کے بعد بھٹو صاحب آئے بہت پاورفل آدمی تھے کتنے ٹیم بنائے نواز شریف صاحب بین نظیر مہترمان سٹارٹ کیے سر وہ یعنی کہ کچھ نہیں ملا نا آپ نے ایک نیلم بنائیا تھا وہ بھی مشرف صاحب نے ایشو کیا تھا جواب نہیں وہ خود ہیرو بننا چاہتے ہیں اس لیے سیول گورنمنٹ میں وہ کام ہونے نہیں دیتے ان کو ٹرکوں کے پیچھے ان کو ٹرکوں کے پیچھے اپنی تصویر چاہیے جبکہ ہیڈلی سارا کچھ وہی کر اور کروارے ہوتے ہیں اور بچہ بچہ یہ جانتا ہے اور خاص طور پر پچھلے دو تین سال میں تو ہر کسی کو پتا لگ گیا کہ کون کیا کر رہا ہے اب وہ ہو گئے ہیں ننگے اب یہ اس طرح کے لوگ جتنی مرضی اوپر مٹی ڈالے نہیں جی وہ ہیرو ہیں وہ ہیرو نہیں ہیں یہ ان کی بات سے میں یہ آگے سیکنڈ کروں گا کون اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے وہ وزیراعظم بتا دیں جو آرمی کی سپورٹ کے بغیر آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیمران خان صاحب کی سپورٹ سنے 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 نہیں وہ دیکھیں آپ ایسنا اگر کاؤنٹر کرتے رہیں گے نا مجھے جواب دینے جواب دینے اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھاری منڈے لے کے آئے تھے بغیر آرمی کی سپورٹ کے جھوٹتا ہے آپ پاکستان آنکھیں تو کھولیں نا سج تو سمجھے نہیں ہاں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آرمی کرپٹ ہے میں اس چیز کو بلکل سیکنڈ کرتا ہوں آرمی کرپٹ ہوگی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کرپٹ ہوگی اس کے بعد اگلے سٹیپ پر چلیں کیا آپ کی جوڈیسٹی ٹھیک ہے وہ بھی کرپٹ ہے کیا آپ کے سیاست دن ٹھیک ہے نہیں کیا آپ کے جتنا بیورکریٹ ہے وہ ٹھیک ہے نہیں سر اسے اگلے آپ اگر ایک کو پوائنٹ ایٹ کریں گے زندگی ساری زندگی آپ نے سیاست دن کو گھنڈا کیا جبکہ آپ تین لوگ آرمی کو ٹارگٹ کریں ہم اس وقت بلیم گیم کھیا رہے ہیں اگلے بیجلیاں بیچ رہے ہیں نا پوچھلی بیجنے کے انہوں نے ڈیم بنائے ہیں کالا پاک ڈیم کے آرمی نے رکا ہوا تھا آپ کے سیاست دنوں نے رکا ہوا تھا اپنے پولٹیکل نظام میں وہ بنا ہوتا تو آج کیا نظام تھا تو یہ کہا جاتا آپ کے ذریعے ہیں بنانے کے آپ بنانا نہیں چاہتے آپ اس لیے بنانا چاہتے ہیں میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ کسی آرمی کے بندے کے بیٹے کا سولر نظام میں کوئی سسٹم نہیں آیا لیکن آپ میں کہنا نہیں چاہتا میرا وہ مجھے پتا ہے ظاہری بات ہے جو بیٹا جو نا جسے وہ پلیٹے مگوائی اور وہ بھی انڈیا سے مگوائی تو بیسیکلی نا ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ ملک کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو صرف اس لیے ان لوگوں نے برائیو نہیں کیا کہ وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں ہمیں اس لیے بھی کیا کہ اس ترقی کو روک دو تباہیاں ڈالو لڑائیاں ڈالو آپس میں لڑو یہ مطلب یہ کون کر رہے ہیں ساری آپ کے باہر کے بندے کر رہے ہیں سارے انڈیا سے انڈیا سے ترکی سے سعودی عرب سے ہر بندہ اپنا اپنا نظام کر رہا ہے ہر بندہ اپنے بینیفٹس دیکھ رہا ہے صرف آپ حیثیت قوم جو ہیں اپنے بینیفٹس دیکھ رہے ہیں آپ سے یہ کہیں کہ میاں آیا ہے کہ پتا لگ جائے گا یہ تو بلکل نہیں کہتا ہے اکیئی ازادی چاہیے بھائی آپ نے کیا 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 سار مجھے ایسی حکوم میری بات اب سنیں گے پوری نا 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 میری بات وہ بات آگے سے آگے چلی جاتی ہے آپ نے بولا کہ بھائی بھارت سے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مجھے بتائیں آج پاکستان سر جس کنڈیشن میں ہے کس کنٹری کو ضرورت ہے مطلب ہمیشہ نیچے اسے دبانا کی کوشش کی جاتی ہے جو آگے نکل رہا ہو ٹھیک ہے اس کس کنٹری کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تو ہمارے سے آگے نکل رہا ہے تو اسے نیچے پاکستان اس وقت فول ٹائم زلیل ہو رہا ہے پھر کیوں کوئی سادش کرے گا پوری دنیا میں ہو رہا ہے بھائی ان کو ضرورت ہے نا ان کو پتہ یہ کبھی بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم سر ہمیں بیزی کیا گیا ہمیں کہا گیا آرمی کے ساتھ لڑو ہم لوگ بیزی ہیں کس ملک کے اندرہ آپ دیکھیں کہ سیاست دونوں کے پر اصلا انگلیاں چاہ رہی کون سی نیب ہے وہاں پہ کون سے کیسے چاہ رہے ہیں سیاست دانوں کو کرپشن وہاں پہ نہیں ہو رہی کیا وہ تو اینڈیا میں بھی ہو رہی ہوں کون سی آرمی ہے جو وزیراعظم کو کہتی کہ چلو بھئی گھر چلے جو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جیسے انہوں نے بات کی کہ بھئی سارے پالیٹیشن سارے پرائم نیسر جو ان سے آرمی کی سپورٹ کے ساتھ آئے میرا ایک مسئول مانا سا سوال ہے میں تو ایک سٹوڈینٹ ہوں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب کوئی سپورٹ مانگ رہا تھا تو اپنی آکے کہتے کہ بھئی یہ بندہ کرپٹ ہے سپورٹ مانگ رہا ہے اسے سائٹ پہ کرو کیوں سپورٹ کیا گیا ایک مطلب یہ ان کی اپنی لالش تھی کیونکہ وہی تیار کرتے ہیں یہ گملے وہی تیار کرتے ہیں اپنی نرسری میں تاکہ یہی ہمیں کما کما کے دیں آپ دیکھیں ہمارے ملک میں آرمی کا کس قدر سٹرانگ ہے وہ یعنی ہر شہر میں یہ چھونیاں کیوں بنی ہوئی ہیں کیوں بنی ہوئی ہیں دوسری اینگل سے دیکھا جائے اچھی بات ہے ہمیں آپ کو کوئی ایشو ہے آرمی کے سٹرانگ ہونے سے مجھے میں رہیں جب یہ ہر جگہ پہ اور ہر جگہ پہ مو مارتے ہیں اب یہ ویرنیس بہت زیادہ ہو چکی ہے جتنا مرضی آپ روکیں پردہ ڈال لیں یا جالی انٹرویو لے لیں نہیں سر ابھی بات نہیں لوگ کرتے آپ جیسے کچھ لوگ باز کرتے ہیں اب تو کر رہے ہیں اب تو میں میں کر رہا ہوں یا اور بھی بہت کر رہے ہیں اچھا انہوں نے ایک بات یہ بھی کیا کہ بھائی دوسرے جو باہر کے لوگ ہیں باہر کی پاورز ہیں خاص طور پہ انہوں میں بھارت کا نام دیا کہ وہ سازش کر رہے ہیں انہیں ضرورت ہے آپ کے خیال سے نہیں سر نہیں کوئی بھی اپنے اپنے پانچ میں بڑی اکانومی پانے اپنے میر جعفر میر صادق کے بغیر سازش نہیں ہوتی جب تک اپنے نہ ملے ہو سازش نہیں ہو سکتی سر سر وہ جو اپنے ملے ہوتے ہیں نا انہی کو فنڈنگ ہوتی ہے اور اس میں مقاسج یہ ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی کالا باگ ڈیم کی ٹھیک ہے نا وہ اگر انڈیا نے نہیں بننے دیا نا یہ آپ کا نیلیم جیلیم پروجیکٹ اگر فیل ہوا تو انہوں نے کتنے نیم بنائے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو جو آپ کا اس وقت کا جو آپ کا وہ سنتاس مادے والے جو صاحب تھے وہ کیا تھام تھا سندھی وہ جو معاملات تھے انہوں نے پیسے لیے تھے نا اس چیز کے لیے آپ نے کوئی کاؤنٹی بیلٹی کی کسی فوجی نے کسی عدالت نے کسی آپ کے پی ایم نے آپ کی کیابنٹ میں کسی اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی بند ہے ہم سر یہاں آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے ہم یہاں آپس میں مطلب یہ بیشک تو ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اپس میں ایک دوسرے کے پوائنٹ کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے لیکن ایک دوسرے انگل سے دیکھا جائے لڑ رہے ہیں کہ وہ گلت یہ گلت میں گلت یہ گلت لیکن میبر کنٹری جنس ہے وہ ڈیویلپمنٹ پہ ڈیویلپمنٹ وہ وہاں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس نے بجلی چوری کی میں نے بجلی چوری کی کیا کہیں گے فرق کیا یہاں میں اور وہاں یہ کہیں گے کہیں گے وہ کمیٹس جی جی کیا کہیں گے نہیں میں ہاں کورس کرتا ہوں دیکھیں بہیا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک چیز ہم لوگ نا لوگوں کی لیگیسیز کو فالو کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارے لیے منحیصل قوم کیا بہتر ہے اگر آپ کے آج چینی کی قیمت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ چینی یہیں پہ چھپائی گئی آپ کی قوم کے لوگوں نہیں چھپائی گئی اگر آپ کے یہاں پہ پٹرول کے پرائیس جو ہے تو پٹرول لوگ ہی زخیرہ کر رہے ہیں یہاں پہ جب خبر آتی ہے پٹرول مہنگا ہونے والا پٹرول پاہن پہ راش لگ جاتے ہیں آپ کے ڈالر اگر مہنگا ہو رہا ہے دیکھیں سیاستدان یا جو بھی لوگ آتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ تو کرنا ہے لیکن عوام نے کیا کبھی اپنے مفادات کے لیے کبھی کھڑی ہوئی یا کبھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے کوشش کی آپ دیکھ لیں پچھلے جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اگر میں ایک پولیٹکس کا سٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں نے پولیٹکس میں آج تک یہ نہیں کبھی بھی دیکھا کہ آپ کا کوئی بھی وزیراعظم آیا ہو اور وہ گیا عوام کی مرضی سے ہو اپنا ٹرنیور پورا کیا ہو یا وہ عوام کی مرضی سے گیا ہو یا اسے جوڈیسٹری نے ختم کی یا اسے آپ کی آرمی نے کھو کر کے کیا ٹھیک ہے آپ کے یہاں پہ کبھی آپ آپ کی قوم جو ہے اس کے اندر اتنی کے کبھی وہ نواز شریف کے پیچھے لگ جاتی کبھی بینظیر کے پیچھے کبھی عمران خان کے پیچھے کبھی مشرف کے پیچھے لگ جاتی ہے ہمیشہ ہر ایک کے آرے پر مٹھائیاں بانٹیں گی اور ہر ایک کے جانے پہ جو ہے وہ خوشیاں منائی گئیں آپ کی قوم کا مزاج یہ نہیں ہے دیکھیں آپ اگر انڈیا کی مثال دیتے ہیں تو انڈیا میں شاید ہر پانچ سال بات گورنمنٹ آتی کبھی کانگرس کی آتی ہے کبھی بی جے پی کے آتی ہے آپ کے اگر دیلی کا اس ٹائم پہ وزیراعظہ جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کا ہے ٹھیک ہے آپ کو کرپشن وہاں پہ ملے گی کبھی جہلالتہ کا نام ملے گا کبھی آپ کو لالو پرساز کا نام بھی ملے گا ٹھیک ہے مگا سکینڈلز ہے ٹھیک ہے لیکن میں حیصل قوم انہوں نے اپنی کیا پریارٹی سیٹ کی ہمارے یہاں پہ وہ پریارٹیز نہیں ہیں آپ ہمیشہ آپ کی قوم میں اگر یہ دیکھو ہمیشہ بلیم گیم کرتے ہیں اسٹیبنشمنٹ نے یہ کر دیا وہ سیاستدانوں نے یہ کر دیا نو بڑی وانس ٹو ٹو ٹیک اگر آپ کی دکان کے سامنے آپ کے گھر کے سامنے کورا پڑا ہو ہے تو آپ یہ کہیں گے کورمنٹ آکے کریں آپ خود کیا کر رہے ہیں اب یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ہمارا یہ بھی سیسٹم کرپٹ ہے ہمارا جیٹیشری کا سیسٹم کرپٹ ہے ہمارے یہ ادارے کرپٹ ہیں میں نے آکے سیکنڈ یہی کرنا تھا کہ ہم ہدھ بھی کرپٹ ہیں کیونکہ ہمارے میں سے یہ سارے ادارے بن نہیں ہے کوئی چائنا سے تو آ کے لیے نہیں کرتے ہیں سر بات صرف تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ آرمی کر رہی تھی یا انتظامیاں کر رہی تھی یا سیاسی کوئی نظام کر رہا تھا وہ نہیں کر رہے تھے آپ اور میں تھے اور اگر آپ نے کسی کو یہ چیز کہی ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں تو ڈالر کا اگر افیکٹ آئے گا تو سر پٹرول کا بھی آئے گا سر بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے جیسے آپ نے ایکزیمپل دی مجھے یہاں ہے یہ ہے وہ ہے دوسری سائٹ میں مجبور ہے اگزیمپل دینے پر کوئی خوشی سے دے رہا ہے کوئی غمی سے دے رہا ہے لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آگے نکل گیا کیسے نکل گیا سر انہوں نے کبھی بلیم گیم نہیں کی انہوں نے جو اپنی اپنی دیکھیں آج آپ کو آپ یو اے ای میں چلے جائے آپ سعودی عربیا میں چلے جائے آپ کوئیت میں چلے جائے آپ گلف کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائے آپ کو ہر جگہ پہ انڈیا کی لیبر ملے گی انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار کی ہے آپ نے ہمیشہ کیا کیا آپ لوگوں سے مانگ کے کھانے کے آتی ہیں اور ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ تھانے میں جائے گا یہ میرے ساتھ کچیری میں جائے گا یہ میری نالی پکی کروا دے گا گٹر پکا ایجوکیشن کا ویجن ہی نہیں ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سا لیڈر ٹکنالوجی کی بات کر رہا ہے کون سا لیڈر انٹرنیشن لیول پر ریلیشن بہتر کرنے کی بات کر رہا ہے نہ تو کوئی بات کر رہا ہے اور نہ ہی پبلک اس پر مجبور کر رہی ہے لو ساری دنیا کے اندر جو ہے نا ہر ادارہ اپنی جورس ڈکشن کے اندر کام کرتا ہے ایسے ہی ہے آرمی کا کام جنگ لڑنا ٹھیک ہے سیاستانوں کا کام کٹو حفاظت کرے یا جنگ لڑے جو اس کا بیسیکلی تو فوج کا ساری جیتی ہیں ہمیں کتابوں میں یہی پڑھایا گیا ہے ساری جیتی ہیں بڑا اچھا جملہ پاکستان ہماری آرمی پاکستان کی آرمی پنجاب میں بھی اچھا ہے بات کرنا کہ جانگ کوئی جتی نہیں تھے لیکشن کوئی ہارے آ رہے ہیں اس بات سے میں اگری کرتا ہوں بلکل بلکل اگری کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب تک وزیراعظم اپنے پورے نظام کو پروپر طریقے سے جو وزیراعظم آئے گا جو سیڈی چڑکے نہیں آئے گا اب وہ جیسے وہ بات کریں میں بھی کھلی بات کر رہا ہوں جو وزیراعظم سیڈی چڑکے نہیں آتا نا جو وزیراعظم سیڈی چڑکے پکڑے جائیں گے چکے جائیں گے چکے جائیں گے بھائی پڑے نہیں بھائی پاک زندہ پاک آرمی سار دلوں میں بستی ہے دلوں میں یہ فیکٹ بھی ہے میں آپ کوئی بات بتاؤں آج ہلکی سی آواز دے دیں نا کوئی کہنا آپ لوگ ہم سب ڈنڈے لے کے پہنچیں گے بھائی لڑنے کے لیے پہنچ ہماری جن جان ہے مسئلہ مسئلہ یہیں پہ آ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی جیوڈسٹکشن سے باہر نکلتے ہیں نا دنیا میں قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جس کا جو کام ہے وہ کرے ٹھیک ہے تو سیاستان اپنا کام کرے انتظامیہ اپنا کام کرے ٹھیک ہے اور جو ڈیشری اپنا کام کرے بہتری آسکتی ہے یعنی اپنی مرضی کے سو موٹو نہ لے ٹھیک ہے تو کسی کسی کوئی وزیراعظم جو ہے نا پھر ساڑھے تین سال کے بعد واپس نہیں جائے گا میں اس بات سے ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں جب اپنی اپنی ذمہ داری میں اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں پولیٹیشن اپنی ذمہ داری پوری کریں چینج تب ہی آئے گا میں ان پر بلیم کروں یہ ان پر بلیم کریں ایسے چینی آئے گا سر لاس میں آپ کیا کہیں گے پھر اسے آگے چلتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں چینج لانا چاہتے ہیں اور سیکھنا خاص طور پر سیکھنے کی کیونکہ ہم بات کرنے ہیں بھارت کی ان سے ملتب جیسے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ کرائیسیز الیکٹریسٹی کے جانے ہیں سیکھنے کی بات کرنے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو قوم کو یہ اوینس ہونی چاہیے کہ ان کا موٹیب کیا ہے جب تک آپ ایک متحد قوم کے طور پر نہیں سامنے آتے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی آپ جو ہے وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو آپ اپنے لوکل لیول کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ پر موٹ کیجئے آپ اتنے لوکل لیول پہ جو ہے اپنے محلے کے اپنے ٹاؤن کے سسٹم کے اندر اتنا سٹرانگ اسے کیجئے لوگوں کے اندر کے پارٹیاں ان لوگوں کو لینے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ جو مالی طور پہ نہیں جو اخلاقی طور پہ یا آپ کی جو ترقی کے لیے پڑے لکھے لوگ جو ہے خاص اور وہ لوگ جو ہے ان کو ٹکٹ دینے پہ مجبور ہوں یہ بات سے میں اگر ہی کرتا ہوں لیکن اس کے اندر یہ آجاتا ہے اور یہ بھی سسٹم ہمیں ڈلی میں وہ عام آدمی پارٹی وہ بھی ایک عام انسان تھا اور وہ آکے چلا گیا اچھا ادھر اگر کوئی ایسے اٹھے گا آپ کو لگتا ہے اسے اٹھنے دیا جائے گا لیٹس بول میں ہی بات کرتا ہوں مجھے تو ایک منٹ میں یہ کہہ دیا جائے گا یہ تو اس کے کہنے پہ کر رہا ہے اس دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ مثال لیں گے ترکی کی مثال لیں گے تو آپ کو نیر جو پاسٹ ہے آپ کو اس کی آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے ٹھیک ہے ہمیشہ وہاں پہ بھی جو ہے فوج کی انٹر فیرنس رہی اس فوج کی انٹر فیرنس میں کبھی انہوں نے جب سے آپ دیکھیں کہ تیب اردوان جو اب ان کے پریزیڈنٹ ہیں تو وہ استمبول کے فرس ٹائم میئر بنے ایسی ہی ہے انہوں نے اپنی میورشپ کو دیکھیں پروف کیا وہاں سے وہ پریزیڈنٹ کے امیدوار بنے جب وہ پریزیڈنٹھل ساری پرائیمنسٹر کے وہ امیدوار جب وہ پرائیمنسٹر ان کو ملی انہوں نے پرائیمنسٹر اس کے بعد اب وہ تھرڈ ٹائم وہ وہاں کے پریزیڈنٹ بنے یا 2 ازار چودہ میں ان کے خلاف کو کی مثال ملے گی کہ جب تو پوج نے جو وہkar کو کرنے کی کوشش چلی بیو بھی ثگر لوگوں نے ریزٹ کیا تھا ہم اور قوم ہے خاص طور پر پنجابی تو بلکل ہی اور قوم پھر بڑا اچھا لگا جی بات کر کے مزید اگر بات کی جائے گی مجھے لگتا ہے یا تو میں فاس دے ہوں گا یا یہ فاس جائیں گے اس لیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام علی حسن کیا کرتے ہیں علی بھائی جی میں گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹ میں جاپ کرتا ہوں گورنمنٹ کون سے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ بتانا ہوں جی 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 وابڈا میں اکاؤنٹس میں جاپ کرتے ہیں اور بیر تو آپ دیا سوال بھی سخص قسم کے پوچھے جائیں گے اور اس کے علاوہ پیٹرول کے حوالے سے الیکٹری سٹی کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیا پہلے تو یہ بتائیں وابڈا میں آپ ہوتے ہیں ہم تو مطلب سنی سنائی باتوں پہ آپ بات کرتے ہیں اتھینٹک چیز کا آپ کو پتا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی ہے اس کے جو ریٹ ہیں یونٹ پر یونٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے جی یہ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو الیکٹرک سٹی جو پرڈیوز کر رہے ہیں یہ بیسیکلی پرائیویٹ پرڈیوسرز ہیں وہ فیول پہ جو ہے وہ انرجی بنا رہے ہیں ہائیڈل انرجی کا جو ہے ہمارے ہاں کم سے کم ہائیڈل انرجی پرڈیوز ہو رہی ہے اس میں کنسنسیز ہی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جو پروونسز میں جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ شٹ جاتی ہے کہ یہاں ڈیم نہیں بنے گا پنجاب میں نہیں بنے گا کالا باغ نہیں بنے گا اس کا سب سے جو چیپ سل سورٹرز میں سارے صوبوں میں تو وہ بڑا ضروری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائیڈل پروجیکٹ ہے وہ اپروکشمیلی دس سے پندرہ سال لے لیتا ہے مطلب آج بھی اگر ہم اپنی نیت کو ہم کا مطلب ہمارے پالیٹیشن اپنی نیت صاف کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں تو دس پندرہ سال کی جنی کا بہران حتی حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آلٹرنیٹ سورسز ہیں آپ اس پر شفٹ ہو جائیں وینڈ انرجی ہے سولر انرجی ہے گورنمنٹ کو چاہ آپ انرجی ہے یعنی الیکٹری سیٹی کو ایکسپورٹ کر لیں لائک اگر ابھی کی خبر ہے کہ جو انڈیا ہے ہمارا نیبر کنٹری وہ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے یو اے ای اور اس کے علاوہ امان کو سعودیہ کو ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے انڈر وارٹر جونسا وہ کیبل وغیرہ کا سارا وہ سسٹم ہوگا پر پیپر ورک ہو چکا ہے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹیشن ہو چکی ہے یہ ہمارے ساتھ ہے ادھر بارہ سو کلومیٹر نو سو کلومیٹر مطلب یہ ہے پروجیکٹ جا رہے ہیں ہمارے بلکل ساتھ ہے ہمیں دیکھیں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس سارے وسائل ہیں یہ چولستان کی بیلٹ اتنی بڑی ہے کہ وہاں پہ ہم بینٹ انرجی کے ٹرمائن لگا لیں تو ہم وہاں پہ ہزاروں میگا وارٹ وہاں سے پروڈیوز کر سکتے ہیں سن ہمارے پاس ہے سولر انرجی کا بہترین ہمارے پاس جو ہے نا اب انڈیا میں سب سے بڑا ایک دنیا کا سولر پارک بناو ہے راجستان میں تو ہمارے پاس یہ تمام ریسورس موجود ہیں لیکن بس پولٹیکل ویل نہیں ہے ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں ہے جس کی ویسے ہم جو ہے یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے تقریباً ایک ارب چالیس کروڑ کے رونڈ بورٹ آبادی ہے اور وہ کئی علاقوں میں دلی میں یا کچھ ایریاز میں جی جی فری الیکٹرسٹی دے رہے ہیں جی سو دو سو یونٹ اور یہ مزید بڑھنے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جب فیول کی پرائیس بڑھے گی جب ڈالر بڑھے گا اس کے ساتھ آپ کی جو الیکٹرسٹی کاؤسٹ ہے وہ بھی بڑھے گا جب ہم الیکٹرسٹی جنریٹ ہی کر رہے ہیں فیول سسٹم کے اوپر تو فیول بڑھے گا اور یہ بھی چیزیں بڑھے گی جس طرح سے ریلیشن پوری دنیا کے اپس میں چل رہے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا تھا جی رشیہ سے آئیل آرہا ہے سارا جنسف نا وہ ریٹ کام ہو جے گا چائنہ کے ساتھ جنسف پروجیکٹ کر رہے ہیں الاکٹرسٹی کا ریٹ کام ہو جے گا نہ تو آئل کا ریٹ کام ہوا پیٹرول کا ریٹ کام ہوا نہ ہی liekٹرسٹی کا دوسری سائیٹ ب میں انڈیا کی بات کریں وہ سعودیہ کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ان کا پورا سسٹم اب الیکٹرسٹی تصیح جنسف 대 Relations بات یہ کہ ساری پرارٹیز کی ہے ترجیحات کی ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہ ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں ہم نے عوام کو ریلیف نہیں دینا ہم نے جو اوپر بندے بیٹھیں یہ مافیاز ہیں بسیکلی یہ جو پرائیوٹ الیکٹریسٹی پرڈیوز کر رہے ہیں جو یہ پٹرول والے ہیں یہ تمام مافیاز ہے اور گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ کہیں بھی اب یہ پٹرل بڑھا ہے نا چھپیس روپے چھپیس روپے کیا ریٹ ہو گیا اب تقریباً تین سو اکتیس روپے ریٹ ہو گیا اب اب یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی کموڈٹیز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی سروسیز ہیں ان کے ریٹ لوگ مو مانگے جو ہے نا وہ دام مانگیں گے آپ ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے وہ لوگ مو مانگے دام مانگیں گورنمنٹ وہاں پہ بھی نہیں ہے ایسے یہ ایسے جو ایمپیکٹ آیا ہے اس کو جسٹیفائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جتنا پیٹرل بڑھا یہ تو نہیں کیفی سواری آپ دو دو سو تین تین سو روپے کرائے برا دیں یہ تو کوئی طریقے کار نہیں ہے ٹھیک ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے تو یہ بتا دیں مطلب یہ صرف فیول اور اپنا لیکٹسٹی کے علاوہ اگر اوورال بات کریں دوسرے نمبر پہ جس طریقے سے رہے ہیں وہ کیوں ریلیشن بہتر کر رہے ہیں مطلب اتنی دور سے آگے وہ فائدہ لے رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں ہم یہ بارڈر کے ساتھ بارڈر مل رہا ہم جو انسا وہ بے وکوفی کر رہے ہیں دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ نے اپنی اپنے بینیفٹ کو دیکھنا اپنے فائدے کو دیکھنا سب سے پہلے اب اس کو دیکھیں اور یہ اینیمی اور یہ جو ہے نا یہ چھوٹے سے ہوتے تھے تب سے ہمارے ذینوں میں جو ہمارا پلوٹ کیا گیا ذین حالانکہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں مطلب ان کی عوام آپ دیکھ لیں وہ پروگریسیب نیشن ہے وہ کننگ اور اس طرح سے وہ لوگ نہیں ہیں مطلب ہم لوگوں نے جو پرسیب کیا نا ان کو اس میں ہمارا بھی سر قصور نہیں ہے نا جو ہم نے اپنے بکس میں پڑا جو ہم نے اپنے میڈیا میں دیکھا بلکل ایسا ہی ہے لیکن اب اس سے ہمیں نکلنا ہوگا ریالیٹی کی طرف آنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے لیے جو چیزیں بہتر ہیں جو بینیفیشل ہیں ہم نے اس پہ اس پالیسیز ایسی بنانی پڑیں گی اور وہ جو سٹیک اولڈر ہیں جو باری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کا کام ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے بولا کہ چیزوں کو چینج کرنا ہوگا یہ جو چیز چینج کرنے کی بات کرے گا لیٹس پوز میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی کنٹری صرف انڈیا کا نام بھی نہیں لیتا وہ کوئی بھی کنٹری جیسے پاکستان کی پبلک آف آئیتہ ہاؤس کے ساتھ ٹریڈ کی جائے ریلیشن بہتر کیے جائے مجھے تو ایجنٹ کہہ دیا جائے گا ملک کوئی اگر اس طریقے سے ہوئی ہے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی بات دیکھیں آپ سعودیہ ہم سعودیہ کو مانتے ہیں نا کسٹوڈین ہے وہ ہمارا سب سے وہی ہے کہ سیمبل ہے ہمارے جو ہمارے دین کا یا ہم سب کچھ ہم اس کو مانتے ہیں لیکن وہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی اکنومک ٹائز ہیں ان کا ریلیشن بڑا سٹریندھن ہے تو دیکھیں آپ نے آپ کی وہاں میں ایک جگہ بھوکی مرے ایک جگہ فاکے ہوں ایک جگہ سوشائیڈز ہوں ایک جگہ ڈکیتی یوز رابری ہو کیا وہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک اس طرف چلا جائے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو نیشن ہے جو وہاں میں اس کو تھوڑا سے ریلیو ملے سکھ کا سانس لے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ باتیں اچھا اچھا لگا ان کے ساتھ بات کر کے ایجوکیٹڈ ہیں میرا مطلب اگر مائنڈ یہ تھا کہ وافڈا کے ایمپلائی ہیں ان سے یہ بات کی جائے آپ کیوں اتنا بجلی کا یونٹ مینگا کر رہے ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے تو اوپر سے ساری پالیسیز آتی ہیں انہوں نے تو بس اپنی جاپ کرنی اپنی ساتھ کرنا چاہوں گا کچھ لوگ آپ کو بھی ملے وہ کرتے ہیں یہ وافڈا والا یہ بجلی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہم فری الیکٹرک سٹی لیتے ہیں ہمارے آفیسز جو ہیں وہ ہمارا بل پے کرتے ہیں جو ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں وہ ذمہ دار ہیں لیس کو ہے گیپ کو ہے یہ ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں آفیسر وغیرہ کے میں نے جو تھوڑا سا دیکھا ہے جو میری بھی سرچ ہے میں نے چیزیں دیکھی ہیں آفیسر وغیرہ کی جو انسی ریزیڈینشن ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ لیسٹی فری ہوتی ہے دیکھیں جو میں وابڈا کی حد تک آپ کو بتاؤں گا کہ ہم تمام انپلائیز کے چاہے وہ آفیسر ہے چاہے وہ سٹاف ہے سب کے بل پیمنٹ ہوتی ہے یہ ہم جو ہے نا وہ فری سروس نہیں لیتے جیسے پی آئیے والا اس کو ٹکٹس ملیں گے سوئی گیس والے کو گیس کی تھوڑی ملے گی پھر اسی طرح جو پی ٹی سیل والا ہے اس کو ہر ڈپارٹمنٹ اپنے جو سٹاف کو بینیفٹ دیتا ہے اور اس کے عوض ہماری سرپسز ہوتی ہیں ایک میں آخری بات ایٹ کرنا چاہوں گا یہ کالاباگ نیم جو ہے یہ اتنی بہترین اس کی فیزیبلیٹی ہے اور وہ اور پیس پر لگ چکا ہے وہاں پہ انہوں نے کالونیز بھی بنا دیں کہ جو سٹاف رہے گا ابھی تک یہ صرف یہ سیاسی ہے جو دوسرے پروونس والے وہ کہتے ہیں یہ نہیں بننے دیں گے اس کی وجہ کیا ہے مطلب وہاں یاد ہو نا کہ اس پروونس میں بجلی ہو تو وہ کہے وہ صوبے میں بجلی ہو وہ کہے کہ بھائی ہمیں تو مل رہی ہے ہم نہیں بڑھ وہاں پہ بھی پریشانی چل رہی ہے کشمیر میں بھی پریشانی چل رہی ہے جہاں سے بجلی سے کشمیر سے موشلی ملک دشمنی ہے ہیں یا ان لوگوں نے کہیں باہر سے پیسے لیے ہوتے ہیں حالانکہ کہ یہاں تک بھی سننے کو بات ہے کہ سندھ کا کوئی اسیمبلی کا یہ سندھ کا بندہ تھا کوئی دوسری پولٹیکل پارٹی کا اس نے یہاں تک کہا کہ جی لوگوں نے کہا نا کہ پانی آپ کے پاس آ جائے گا بجلی بنے گی کہتے نہیں وہ پانی مارے کسی کا کام کنی ہوگا وہ پھوکا ہو جائے گا اس میں سے تو بجلی بن گئی ہوگی تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ آج آپ نے بولا کہ ان کے پاس نیبر کے ساتھ کے پاس ویجن ہے ان کے آپ نے راجستان کے چولیستان کی پاس جو ان کا راجستان ہے ہمارا جو چولیستان کی پٹی ہے جو ایک سائیڈ پہ اس طریقے سے سولر سسٹم کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے دوسری سائیڈ بنجر پڑی ہے نا ادھر جگہ کی کوئی ویلیو پاکستان سائیڈ پہ تو ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے مطلب یہ ٹریڈ ایک سائیڈ پہ ریلیشن ایک سائیڈ پہ کم از کم سوشل میڈیا کے تھو آپ کو اگر پتا ہے کہ وہاں پہ جو ان سے راجستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے ہم کیوں نہیں یہاں پہ کرتے سجی وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ پولٹیکل ویل نہیں ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ نا پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ آئے گورنمنٹ آئے اس کو کام کرنے دیا جائے یہاں پہ پرابلم ہی ہے کہ دو تین سال چلتے ہیں تو اسٹیبلیشمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے وہ اتل پتل کر دیتی ہے ایک ایڈلیکٹ ہوگی ہے گورنمنٹ اس کو پانچ سالہ خدا رہا اس کو چلنے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں یہ جو حرکتیں ہوتی نا یہ سارا پولٹیکل یہ سارا کام خراب ہو جاتے ہیں اگر ساتھ نیبر کی بات کریں جس کا آج بار بار ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو رہی ہے ان کی امان کے ساتھ ان کی یو ای کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور ہم ان سفر تو کٹھی سٹیل ہو رہی ہے